اسلام علیکم ایوریون امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں اتنا زیادہ فریش اس لیے ہوں کیونکہ میں اپنے پسندیدہ بلوک میں آیا ہوں آج دوبارہ اور خود نہیں آیا ہوں بلکہ لایا گیا ہوں اپنے کلیگ اپنے دوست سید سادید حسین شاہ کے اثرار پہ آیا ہوں اور کمنٹس میں اور اب تک علی بلوک کی ہماری الحمدللہ بہت اچھی اپ ڈیٹ رہی ہے اس لیے ہم دوبارہ علی بلوک میں آئیں کیونکہ علی بلوک کی آج تک کال جائیں ایک ویڈیو بنائی تھی لوگ کہہ رہے ہیں سر اپ ڈیٹ دیں دوبارہ جائیں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا تو میں نے کہا سر دکھا دے دیں کیا چل رہا ہے اور بس یہ بولوں گا علی بلوک علی بلوک چل رہا ہے اس لیے چل رہا ہے کہ سر اس وقت اس پریسنٹ میں ٹکا آ کے جسے کہتے ہیں نا خالی زبان میں ٹکا آ کے یہاں پہ کنسٹرکشن چل رہی ہے گلیوں میں لے کے چلیں گے کیونکہ سامنے سورج آتا ہے تو ہماری ویڈیو خراب ہو جاتی ہے چلیں جی یہ دیکھیں مطبع جس گلی میں میں نوٹ کرتے جائے ویورز سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نوٹ کرتے جائے جس گلی میں انٹر ہوں گا جس گلی میں میں جاؤں گا گاڑی موڑوں گا وہاں پہ آپ کو کنسٹرکشن ملے گی کنسٹرکشن کا سمان ملے گا یا ریڈی ویلاز ملیں گے تو اب اس طرف چلتے ہیں یہ سامنے ویلا ہے ریڈی یہاں پہ ہونے والا ہے گری سٹرکچر آل موسٹ ریڈی ہے سر میں وہی تو بتا رہا ہوں یہ دکھا دیں یہ آگئے ہم روڈ ٹین پہ علی بلوک میں یہ والی سائٹ ہے یہاں پہ بھی کام چل رہا ہے کنسٹرکشن کا ان ویلاز کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پرائیویٹ کنسٹرکشن ہیں اور پرائیویٹ کنسٹرکشن میں سب سے بڑا فائدہ جو آپ کو یہ ہوتا ہے آپ کے اوپر ریسٹرکشن نہیں ہوتی آپ کے پاس اچھے خاصے آپشنز ہوتے ہیں آپ تھری بیڈروم بنا سکتے ہیں ٹو بیڈروم بنا سکتے ہیں اچھا دانیال ایک سوال کرنا چاہوں گا بلکل پوچھیں ایک چیز مجھے ذرا کلیر کریں ویورز کا یہ سوال ہے کہ یہاں پہ سننے میں آتا ہے کہ نیچے پتھر بہت نکلتا ہے تو کونسی وہ لوکیشن ہے جہاں پتھر زیادہ نکلتا ہے کیونکہ دیکھن کے بعد آپ کو پتا ہے پھر وہ بہت سارے مسئلے مسائل آتے ہیں تو وہ ایک ڈپریشن والی چیز آپ نے سمجھا دی ہے صحیح ہے یہ جو بات ہے کہ پتھر نیچے زیادہ نکلتا ہے پھر وہ بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں بعد میں تو یہ چیز ذرا کلیر کریں کہ علی بلوگ میں پہن سی جگہ ہے جہاں پہ نیچے پتھر کم ہوگا خیر یہ تو سوائل ٹیسٹن کے بعد ہی پتا چلتا ہے سوائل ٹیسٹن کے بعد پتا چلتا ہے اچھا میں آپ کے سوال کو گھما دیتا ہوں تھوڑا سا کر آپ اجازت دیں آپ نے کہا کہ کہاں پتھر زیادہ نکلتا ہے بجائے اس کے میں آپ کو یہ نہ بتا دوں کہ پتھر کہاں کم نکلتا ہے اچھا مزے کی بات اس کا بجٹ بھی علی بلوگ کو میچ کرتا ہے لوکیشن بھی علی بلوگ کے قریب ہو ایسا ہی ہے آسان کر دوں آپ کا سوال پھر جواب دیتا ہوں نا سر سر پرسینٹ 15 میں سلینا ہے پرسینٹ 15 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پتھر کم نکلیں گے پتھر نیچے کم کم نکلیں گے تو فائدہ کیا ہوگا آپ کو کنسٹرکشن کسٹ کم پڑے گی اب کنسٹرکشن ویسی مہنگی ہو گئی ہے پہلے سر کچھ ٹائم پیشے چلے جائیں تو دائی ادار پر سکوائر فٹ تین ادار پر سکوائر فٹ میں بھی جا رہا تھا آج میں پارک گھوم آتا ہوں آپ کو ساتھ ساتھ باہر سے اندر بھی جانا اللہ نہیں ہے کیونکہ کچھ ٹائم میں ہاں بلکل کام چل رہا ہے اور ہوففولی بہت جلدی ریڈی ہو جائے گا اچھا میں اپنی بات پر آ جاتا ہوں پرسینٹ 15 پر اور کنسٹرکشن کسٹ پر اب آپ کے سامنے حالات ہیں اللہ تعالی جلد جو اکنومیکل سیچویشن ہے ہماری اس کو مستحقم کر دے تو چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی بلکل آمین ابھی ہمیں سر تقریباً 3500 سے 4000 پر سکوائر فٹ پر رہی ہے کنسٹرکشن ٹھیک ہے اس میں کوئی بڑا پتھر بھی نکل آیا پھر اس کی بھرائی کروائیں پھر اس کی باقی چیزیں ہیں مطلب لوازمات کہلیں وہ پورے کرتے جائیں تو بندہ ویسی پورا ہو جاتا ہے کنسٹرکشن کونس پڑھ جاتی ہے نا آپ کی اب آپ کہہ رہے ہیں یار ہاتھ میں بجٹ بھی علی بلوک والا ہے اور آسان کر دیتا ہوں ورڈز میں ہاتھ میں ہے بھی 75 لاکھ روپے مثال ہے پلوڈ بھی چاہیے صحیح ہے اچھی سیچویشن ہو پلوڈ صحیح ہو بڑا پتھر نہ نکلے وہاں پر تو سر پرسنٹ 15 چلے جائیں علی بلوک کے سامنے لگتا ہے قریب قریب لگتا ہے ٹھیک ہے اور کنسٹرکشن کاؤسٹ بھی آپ کی جو ہے بج جائے گی ٹھیک ہے اچھا دوسری ایک چیز اور کلیر کروں گا کئی ویورز یہ نا سمجھ بیٹھیں گے نہیں علی بلوک ہے ہی پتھریلا ایسا نہیں ہے ہر لوکیشن پہ نہیں نکلتا کچھ جگہوں پہ نکلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آج سے آٹھ سال پہلے دس سال پہلے جب بیریہ لانچ ہوا تھا پرپر تو یہ کیا جگہ تھی ساری پہاڑیاں تھی اب آپ دیکھیں تو چورو سری ٹاپ پہ رہا ہے اگر پرائیویٹ پرائیویٹ کنسٹرکشن میں آپ جائیں تو سب سے زیادہ ریجل سر پرائیویٹ کنسٹرکشن دوسرا دوسرا یہاں پہ ریڈی ٹو موو ویلاس کی بڑی ڈیمانڈ ہے جو انیڈیسٹرز ہیں دو چار دن میں ریٹ مزید نیچے آئے ہیں علی بلوک کے حوالے سے یا ایک سو پچیزز کے حوالے سے بات کریں سر میں حقیقت کے قریب بات کروں تو ابھی میری دسکشن چل رہی ہے ایک کلائنٹ سے اور ابھی ہم جو ورکنگ کرتے آ رہے ہیں مجھے تو کہیں ریٹ ٹوٹتا وہ نظر نہیں آ رہا اچھا اس کی وجہ ہے سر دیکھیں مارکٹ میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بڑا میٹر کرتی ہے اس والے بلوک کی ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ بھی دیکھیں بیریہ اوور آل ہی ایک بڑا کہلیں آپ یونیک سا پروجیکٹ کیا سوسائیٹی کیونکہ سٹینڈر بڑے ہائی سیٹ کر دی ہیں بیریہ نے ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر بھی جب آپ سپر اسٹور میں جاتے ہیں تو زیادہ سی بات ہے یا کسی برینڈ میں چلے جائیں وہ اس برینڈ کے ویریانٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ اور میں باڈی سپلائی یوز کرتے ہیں ڈیفرنٹ ویریانٹس یوز کرتے ہیں کسی ایک ویریانٹ کے ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے سری یہ وہ ان ویریانٹس میں سے ایک ویریانٹ ہے جسے ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اس لیے اس کے ریٹس ایزیلی اتنا نیچے نہیں آتے ہیں ابھی بھی علی بلوگ میں میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں چلے علی بلوگ میں آپ ڈھونتے ہیں کہ کارنر ہائٹڈ لوکیشن ایکسٹر لینڈ کے ساتھ ریڈی ٹو مووو ویلہ چاہیے آن ریکارڈ ہماری ویڈیو پڑھی بھی ہے اور ہم نے اس میں بتایا تھا کہ سر آپ کو ایک سارٹ اور اس سے اوپر کے کچھ بجٹ میں آپ کو مل جائے گا ایسے ہی ہے میں آج بھی وہ بات دہرا رہا ہوں لیکن آپ کی اس بات پہ ریٹ نیچے آئے یا ٹوٹے ہیں ابھی بھی کارنر ایکسٹر لینڈ ریڈی ٹو موو فور بیڈ روم یا فائف بیڈ روم جو کلائنٹس ہیں وہ یہاں پہ پلوٹ لیتے ہیں تو پلوٹ لینے کے بعد سے لے کے کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے تک کیا پروسیجر ہے اور کتنا ڈیوریشن ہے صرف سب سے پہلے ڈیوریشن کلیئر کر دیتا ہوں کہ تقریباً آپ کو دو سے سوا دو مہینے دو مہینے رکھ لیں وہ آپ کو لگتے ہیں ٹھیک ہے کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے میں دو مہینے لگیں گے کنسٹرکشن سٹارٹ ہونے میں جس میں پہلا پروسیس درگنگ کا آتا ہے پہلا سٹرپ ہوتا ہے دو مہینے کیوں لگیں گے اب وہ جواب دے دیتا ہوں آپ کو کہ بحریہ کے جو بسکلی ایس اوپیز ہیں سٹینڈرڈ آپریشن پروسیجرز ہیں اس کے اکورڈنگلی جب آپ یہاں پہ پلوٹ پرچیس کرتے ہیں تو اس کے بعد بحریہ سے آپ اس کا میپ اور ڈیزائن اپروف کرواتے ہیں میپ اور ڈیزائن اپروف ہونے کے بعد بحریہ جو ہے وہ پھر ڈیمارکیشن کرتا ہے آپ کے جو لینڈ ہے آپ کی جو جگہ ہے بلکل ٹھیک ہے پہلا جو پروسیجر ہے اس میں آپ سٹیپ ون کہہ لیں میپ اور ڈیزائن چارجز پہ کر کے وہ اپروف ہوتا ہے اس کے بعد نمبر ٹو ڈیمارکیشن نمبر ٹری سوائل ٹیسٹ سوائل ٹیسٹ کی ریپورٹ آتی ہے پھر بحری آپ کو علاو کرتا ہے now you can start your digging اچھا اس کا اگر میں سمپل ورڈز میں پوچھنا جاؤں خرچہ کتنا ہوگا یہ ڈیمارکیشن اور سوائل ٹیسٹ اور یہ تقیبن کتنا خرچہ ہوگا اپروکس بتا دیں اپروکس سر دو سے سوا دو لاک روپے ٹھیک ہے ٹوٹل اتنا ہی لگتا ہے تینوں سٹیپ کی میں بات کر رہا ہوں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو مہینے کا ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم construction اس کی start دو مہینے بعد آپ start کر سکیں گے construction بالکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ایک سوال اور کرنا جاؤں گا دانیہ وہ یہ ہے کہ یہ بتائیں یہاں پہ اگر کوئی رینٹ کے اوپر option دیکھنا جائے تو یہاں پہ مل جاتے ہیں رینٹ پہ options مل جاتے ہیں رینٹ پہ بتا دیں پچاس سے پچپن ہزار مائنڈ میں رکھے ہیں کہ تری بیڈ رومز آپ کو مل جائے گا یہاں پہ بلا رہنے کے لئے پچاس سے پچپن ہزار بلکل صحیح 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 اگر آپ مجھے سالبات بولیں گے نا کہ میرے فلان رشتدار آ رہے ہیں اور دانیل بھائی یہ ایک رینٹ پہ بلا نکال دیں صحیح تو میری طرح سا اڈوانس ماز رہت ہے اچھا ایک بات ہے کہ یہاں علی بلوک کو اگر آپ کمپیریزن کریں تو کون سے پریسنٹ یا ریزیڈنشل پریسنٹ کے ساتھ آپ کمپیریزن کرنا چاہیں گے علی بلوک اکبال اکبال قائد ویلاز اور آنے والے وقتوں میں یہ میری پرسنل میرا ابزرویشن ہے آپ بھی اور دیکھنے والے بھی اس سے بلکل جی تو آپ نے مجھے سوال پوچھا تھا کہ کمپیریزن اگر میں کروں اس کا اچھا میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے اس میں آپ بھی اختلاف کر سکتے ہیں دیکھنے والے بھی لیکن ابھی آج کے میں بات کروں تو آج کے دنوں میں یا بھی فیلحال ہم اس کو کمپیریزن اس کا کر سکتے ہیں موازنہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اکبال ویلاز سے ایک سب آون گز کے چھیک ہے اور آنے والے وقتوں میں یہاں زیادہ ایڈوانٹیج ہے اب آپ پوچھیں گے کیوں سر دیکھیں اکبال ویلاز لیمیٹیڈ اپشن صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویلاز لیمیٹیڈ اپشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس لیے نہیں کی کہ وہ یہ ہے کہ گاڑی گھر کے اندر گاڑی تو پارک ہوتی ہے ایریا ایریا ڈیفائن کرتا ہے ٹھیک ہے لیمیٹیڈ اپشن ہے آپ کے باس اکبال ویلاز میں صحیح ہے یہاں پہ لینڈ دیکھیں کتنا بڑا پریسن ہے کامرہ میں دیکھیں وہ کورنر نظر آرہ وہ بھی انڈ نہیں تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے آپ نے ٹوپک شیڑ دیا بتا دیں کون سے تین حصے ایک حصہ وہ ہے جو پہلے پہلے ہم سمجھا چکے ہیں پہلے 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 ساتھ لگتا ہے پہلے میڈ میں آتا ایک حصہ وہ ہے جو بٹر فلائی پارک والی سائٹ ہے جو سب سے ہائٹ ایریا ہے جہاں پہ وائی فائی میں مل جاتے ہیں اور میں تو بولوں گا آپ وائی فائی والی سائٹ پہ لیں تھوڑا اس کا وزیڈ کرتے ہیں وائی فائی سائٹ دکھا دیتے ہیں سر آپ مجھے ڈرائیف کروا کے لے کر آئے ہیں کب سے اسی سٹریٹ میں لے لیں وائی فائی سٹریٹ ہے بڑا مزے کا ڈیزائن بنا وائی فائی سٹریٹ کا فرق تو پوچھے نا فرق ہے کیا سر فرق پہلے مجھے بتا ہے وائی فائی میں آپ لے کر آئے ہیں وائی فائی میں کیا بیریہ فری وائی سرویس دے رہے ہیں یہاں پہ یہ وائی فائی اسی لئے اس کو وائی فائی کھا جاتا وہ وائی فائی کے دوب پر سگنل آتے ہیں تو اس سے مطلب کمپیر گیا جاتا ہے سٹریٹ بھی جو ہے نا تیگے نہیں ہے وائی ٹو اور اس کے بالکل سائٹ روڈ کے بلوٹ ہیں یہ تین سٹریٹ ہیں اب ادھر لے لیں آپ سر تو سر بتائیں وائی فائی کی خاصیت بتائیں چلیں پہلے تو آپ نے بتا دیا وائی فائی کیوں کہلاتا ہے ماشاءاللہ یہ بھی وائی فائی سٹریٹ ہے اچھا یہ ایکسٹر لینڈ والا ہے بلکل ایکسٹر لینڈ جس کی میں نے بات کر دی تھی کورنر اور ایکسٹر لینڈ ابھی بھی ٹو پلس میں ملتا یہاں پر صحیح صحیح گرین ری اور ماحول دیکھ میرا دل کھ یہاں پہ شفٹ ہو اس وائی پر شفٹ ہو جانا چاہیے پر سٹریٹ بار آلی بلوک یہ والی جگہ اچھی بہت پیاری جگہ لیکن سب پلوٹ بھی مہنگا ملے گا چلیں جی یہ اپ ڈیٹ ہماری طرف سے تھی ویورز کی جتنی ہمارے پاس کیوریز آ رہی تھیں کہ بھئی آلی بلوک کا وزٹ کروائیں دوبارہ ریسنٹ اپ ڈیٹ دیں تو بھئی کل ملا کے بات یہ ہے آلی بلوک میں کھا کے کنسٹرکشن پرچیزنگ چل رہی ہے اس انفلیشن کے ٹائم پہ بھی کیونکہ یہ پرسنٹ بارہ آلی پیشلز ہیں پھر اس کے بعد مین جن آنی 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 پیشلز اتنے نظاروں کے بعد مجھے نہیں رکھتا کہ کوئی پیشلز کو آپ نورمل پیشلز میں کاؤنٹ کریں گے سوا سو گھرز میں ٹاپ پیات ہے پیشلز بلکل ایسا ہی ہے سیر اور انہی